موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے درس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر نمازی کی تشریح انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی یہ حدیث صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سند کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری وقال ابن وہب اخبرنا یونس عنی بن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن ابي ثور عن عبداللہ بن عباس عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امیت بن زید وہی من عوال المدینہ وکنا نتنابب النزول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحی وغیره واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبی الانصاری يوم نوبته فضرب بابی ضربا شديدا فقال اثم هو ففزعت فخرجت اليه فقال قد حدث امر عظیم فدخلت على حفزة فاذا هي تبکی فقلت اطلق كن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت لا ادري ثم دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت آنا قائم اطلقت نساء قال لا فقلت اللہ اکبر اس حدیث کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم سے کی ہے بہت ساری حادیث ایسی ہیں جن کی روایت صحابے کرام سے دوسرے صحابے کرام کیا کرتے ہیں یہ حدیث صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم سے دوسرے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے حاصل کی اور امت تک اسے منتقل کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اور میرے انسار میں سے ایک پڑوسی تھے ہم لوگ بنو امیہ ابن زید میں رہتے تھے جو عوالی مدینہ میں پڑتا تھا اور ہم لوگ باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں آیا کرتے تھے ایک دن وہ آتے تھے اور ایک دن میں آیا کرتا تھا جس دن میں آیا کرتا تھا اس دن کی ساری باتیں جا کر کے میں اپنے انساری ساتھی کو بتا دیا کرتا تھا چاہے اس کا تعلق وہی سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو اور جس دن وہ جایا کرتے تھے اس دن کی ساری خبریں لے کر کے اور آ کر کے مجھے بتایا کرتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے انساری ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی گئے اور لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹ کھٹایا اور انہوں نے کہا کیا گھر میں ہے موجود میں گھبرا گیا اور گھبرا کر کے باہر نکلا تو انہوں نے کہا قد حدث عمر عظیم بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے میں اس کے بعد ابنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر گیا دیکھا گھر میں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں تو میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم خواتین کو طلاق دے دی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے آپ سے دریافت کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بی بیوں کو طلاق دے دی ہے فرمائے آپ نے کہ نہیں اس وقت میں نے اللہ اکبر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی تھے جو انسار میں سے تھے ہم لوگ عوالی میں آباد تھے عوالی میں رہا کرتے تھے عوالی یہ عالیہ کی جمع ہے مدینے کے باہر مشرق کی طرف جو چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں ان کو عالیہ اور عوالی کہا جاتا ہے مدینے کے مشرق میں بلندی ہے اونچائی ہے اور مدینے کے مغرب میں جو جو جاتے جائیں گے نشیب ہوتا جاتا ہے تو ہم لوگ جو مدینے کے مشرق میں بالائی علاقہ تھا جنہیں عوالی کہا جاتا تھا وہاں ہم لوگوں کا قیام تھا مسجد نوی سے فاصلے پر ہم لوگ رہا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے دونوں نے مل کر کے باری بنا رکھی تھی اور یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم سب کے اپنے کاروبار ہیں تجارتیں ہیں کھیتی باری ہیں لہذا روزانہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلب علم کے لئے نہیں جا سکتے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک دن آپ اپنا کاروبار دیکھیں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ایک دن میں اپنا کاروبار دیکھوں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں جس دن آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن کی جتنی باتیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن کی آیت بیان فرمائی ہو جو نازل ہوئی آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہو کوئی واقعہ پیش آیا ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا ہو وہ سارا آ کر کہ آپ مجھے بتائیں گے اور جس دن میری باری ہوگی یہ ساری باتیں آ کر کہ میں آپ کے سامنے بیان کیا کروں گا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مقصد سے یہاں پر اس حدیث کو لاکر کے پیش کیا ہے اور پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام علم کے کتنے زیادہ حریز تھے اور ان کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث اور آپ کا کوئی بھی علم ہم سے فوت نہ ہونے پائے ہمارے پاس تجارتیں ہیں ہمارے دوسرے کاج کام ہیں ان میں بھی ہم کو مشغول ہونا ہے اپنے بچوں کی کفالت کرنا ہے لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سبھی لوگ ہما وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علم بھی نہ چھوٹنے پائے اور ہمارا یہ دوسرا کام بھی ہوتا رہے اس کے لئے صحابہ کرام نے دیکھئے کیا کر رکھا تھا کہ آپس میں باری بنا رکھی تھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ جائیں اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں جاؤں تاکہ ہم دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی علم آپ کی کوئی بھی حدیث اور نازل ہونے والی کوئی بھی آیت ہم سے مخفی نہ رہے پوشیدہ نہ رہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے علم میں نہ آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں کتنا زیادہ شوق تھا ذوق تھا علم کے تعلق سے لہذا ہم اور آپ کے اندر بھی علم کے تعلق سے شوق ہونا چاہیے یہ خواہش ہونا چاہیے کہ ہم کتنا زیادہ شریعت کا علم حاصل کر لیں مختلف مسائل کا ہمارے پاس علم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اقوال اور آپ کے سنت کا ہمارے پاس علم ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تو آج ہمارے لئے اور زیادہ آسانیاں پیدا فرما دی ہیں آج اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہر ایک شخص اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے اور جا کر کے کہیں علم حاصل کرے بلکہ آج تو الحمدللہ ایسے وسائل اور ذرائع اللہ سبحانہ وتعالی نے مہیا فرما دی ہیں کہ انسان اپنے گھر بیٹھ کر کے بھی علم حاصل کر سکتا ہے علماء سے اہل علم سے علم سیکھ سکتا ہے تو جو مواقع اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں محسر فرما ہے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے اپنے دوسرے کام ہیں ہماری تجارتیں ہیں وہ بھی ہماری ہوتی رہیں اس کے ساتھ جو ہمیں موقع ملے اس موقع کو ہمیں طلب علم میں گدارنا چاہیے بجاہ اس کے کہ ہم اپنے اوقات کو لا یعنی کاموں میں بیکار چیدوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو سننے میں اپنا وقت گزاریں ہمیں اپنے وقت کو منظم کرنا چاہیے اور جو علمی پروگرام ہوا کرتے ہیں دینی پروگرام ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی شرع کے پروگرام قرآن مجید کی تفسیر کے پروگرام اسی طرح شرعی مسائل اور احکام کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں کو ہمیں خاص طور سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں شریعت کا علم حاصل ہو سکے تو یہ دو صحابی تھے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی رسول عوص بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی دونوں نے مل کر کے اس طرح سے ایک باری بنا رکھی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر سکے فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے ساتھی کی باری تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ مسجد نوی گئے ہوئے تھے جب واپس آئے تو انہوں نے عام دنوں کے برخلاف بہت زور زور سے میرے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا میں گھبرا گیا اور میں گھر سے باہر نکل کے آئے میں نے کہا کیا بات ہے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے جو تفصیلی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب غسانی بادشاہ کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو چونکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ اس طرح کا حملہ کبھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کیا ہوا غسانی لوگ آگے کیا صحابی نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو صحابی رسول نے کہا اس سے بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے کیونکہ صحابی کرام کے ہاں جو باہر کے مسائل تھے ان سے نمٹنا ان کے لئے آسان گھرے لو مسائل ہوا کرتے ہیں گھر کے مشکلات ہوتی ہیں ان سے نمٹنا انسان کے لئے مشکل ہوا کرتا ہے تو صحابی رسول نے کہا نہیں غسانی لوگ نہیں آگئے بلکہ اس سے بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰنوں کے بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰنہ بھی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰنہ فوراں تیار ہوئے جا کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر کے ان سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کی مجھے نہیں علم ہے اللہ رسول نے طلاق دی ہے کیا طلاق نہیں دی ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میں نے طلاق نہیں دی ہے یہ سن کر کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا خوشی کے مارے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو تو آخر مسئلہ کیا پیش آیا تھا جو جا کر کہ بتایا تھا صاحب یہ رسول نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ایلہ کر لیا تھا ایلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کے قسم کھا لینا کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے ہم اپنی بیوی سے اتنے عرصے تک تعلق نہیں رکھیں گے اس قسم کھا لینے کو ایلہ کہا جاتا ہے تو کچھ گھرے لو مسائل ہوئے تھے اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی تھی اپنے ازواج متحرات سے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک کے لیے ایلہ کر لیا تھا وہی موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کچھ تکلیب بھی ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے جو گھر کے اندر مختلف مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں یہ اس طرح کے واقعات پیش آئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور تاکہ یہ امت کو معلوم ہو سکے کہ اس طرح گھر کے اندر کبھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں شہر اور بیوی کے اندر مشکلات کبھی پیدا ہو سکتی ہیں اس طرح کے جب مسائل پیدا ہوں تو ان سے کس طرح سے نمٹنا ہے اور حل کس طرح سے نکالنا ہے تاکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود رہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات آئیں مسائب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر کے اور اپنے وطن سے نکلنا پڑا اور کس طرح کے مشکل حالات میں مکہ سے نکل کر کے مدینہ جانا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات بھی پیش آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر نعود باللہ تحمت لگائی گئی انسان تصور کرے کہ اگر کسی کی بیوی پر کوئی تحمت لگا دے کتنی انسان کو تکلیف اس کے وجہ سے ہوا کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا کہ آپ پر تحمت بھی لگائی گی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی براءت کا اعلان قرآن مجید کے اندر کیا اور بتایا کہ یہ لوگوں کا افترہ ہے اور لوگوں کا بہتان ہے جو جھوٹ بات لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی طرح منصوب کر دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تاکہ امت کیلئے نمونہ رہے کہ اس طرح کے اگر حالات پیش آئیں تو ہم اور آپ کو اس طرح کے حالات کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف تھی اپنے ازواج متحرات سے ان کی طرف سے کچھ مطالبات تھے چنانچہ اور بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے ایک مہینے کے لئے ایلہ کر لیا تھا کہ ایک مہینے تک انہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے اور جب وہ ایک مہینہ مکمل ہو گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے بعد تشریف لے گئے اور اس کے بعد یہ سارا مسئلہ جو کچھ تھا وہ الحمدللہ سب ختم ہو گیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں پر پیش کی ہے اس حدیث کو یہاں پر لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے یہ بتانا ہے کہ صحابہ اکرام کے ہاں علم کے تہیں کتنا شوق پایا جاتا تھا کتنے علم کے حریصت صحابہ اکرام کہ وہ چاہتے تھے کہ علم کی کوئی بات ہم سے فوت نہ ہونے پائے ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے تمام کلمات ہمارے پاس پہنچ سکیں تاکہ ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر سکیں اور اس کے بعد امت جو آنے والی ہے ان تک ہم منتقل کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو ان صحابہ اکرام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کتاب العلم کے اندر خواتین کی تعلیم سے متعلق بھی مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف ابواب قائم کیے ہیں جس میں خواتین کی تعلیم کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے باب و تعلیم الرجل امتہو و اہلہو اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ حادیث ذکر کی ہیں دوسرا باب قائم کیا ہے باب و عدت الامام النساء و تعلیم ہنہ امام کا خواتین کو عاد و نصیحت کرنا اور انہیں تعلیم دینا اور اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک اور باب قائم کیا ہے خواتین کے تعلیم کے تعلق سے اور وہ باب ہے کیا خواتین کے لئے علم کی مستقل مجلسیں لگائی جا سکتی ہیں یہ تین باب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں ان تین ابواب سے ایک ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اندازہ یہ ہو سکے کہ اسلام کے اندر خواتین اور عورتوں کی تعلیم کے کیا مسائل ہیں اور اسلام نے عورتوں کو تعلیم دینے پر کتنا زیادہ زور دیا ہے اور عورتوں کی تعلیم کا کتنا خیال رکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث یہاں پر نقل کی ہے اس سنت کے ساتھ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا المحارب قال حدثنا صالح بن حیان قال قال عامر الشعب حدثني ابو بردہ عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اہل الكتاب آمنا بنبیه وآمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَعَبْدُ الْمَمْلُوكِ اِذَا أَدَّا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِي وَرَجْلٌ كَانَتْ عِنْدَغُ أَمَتٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَغُ اَجْرَانَ اس حدیث کی روایت کرنے والے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور اس حدیث کو ان سے ان کے بیٹے ابو بردہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی ڈبل عجرتہ فرماتا ہے دورہ عجر دورہ ثباب دیتا اللہ سبحانہ وتعالی یہ تین طرح کے لوگ کون سے ہیں فرمایا رجل من آل الكتاب اہل کتاب میں سے ایک شخص جو اپنے نبی پر ایمان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیا دوسرے وہ شخص جو کسی کا غلام ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس ایک باندھی تھی اس نے اس باندھی کے کوئی عدب سکھایا اس کو تربیت دی اور اچھی طرح سے اس کی تربیت کی اور اسے علم سکھایا اور اچھی طرح سے علم سکھایا اس کے بعد اسے آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دورہ عجر عطا فرماتا ہے تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی دبل عجر عطا فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کامی ایسا کیا جو کی کام کے اندر انہوں نے دبل کام کیا دورہ کام کیا انہوں نے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو دورہ عجر عطا فرماتا ہے نمبر ایک پر وہ شخص کہ جو اہل کتاب میں سے تھا پہلے اس کا ایمان اپنے نبی پر تھا موسیٰ علیہ السلام پر تھا یا عیسیٰ علیہ السلام پر تھا لیکن جب اس تک اسلام کی دعوت پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس تک پہنچی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو چونکہ اس کا پہلے ایمان ایک نبی پر تھا اور جب پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس تک پہنچی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی دوہرہ عجرتہ فرماتا ہے ایک وہ شخص دوسرے وہ شخص جو کسی انسان کی غلامی میں ہے دوسرے انسان کا غلام ہے ایک تو جس شخص کا وہ غلام ہے اس کے حکام کی بھی پیروی کرتا ہے اس کے حکام بجا لاتا ہے اسی طرح جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق ہیں پانچ وقت کی صلاح ادعہ کرنا رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا جو چیزیں جن چیزوں کو مکلف ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ظاہر زکاة اس پر فرد نہیں ہوگی اس کا اپنا کوئی مال ہی نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے حج کا اگر اسے موقع نہ ملے چونکہ کسی کے غلامی میں ہے تو حج بھی اس کے اوپر فرد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں جانے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو جو اس کے فرائد ہیں جو اس پر واجبات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے طریقے ان کو بھی ادا کرتا ہے اور جس کی غلامی میں ہے اس کے بھی حقوق ادا کرتا ہے ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دہرہ عجرتہ فرماتا ہے اور اسی کی وجہ سے پہلے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ حج کا مسئلہ نہ ہوتا میری والدہ کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا جہاد کا مسئلہ نہ ہوتا میری تو تمنا یہ ہے کہ میری موت آتی غلامی کی حالت میں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک غلام کو جو دو دو طرح کی غلامی کرتا ہو اس کے لئے دوہرے اور ڈبل عجر کا وعدہ فرمایا ہے تیسرے جس کے لئے حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے وہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک باندی تھی لونڈی تھی صحیح کچھ لوگ غلام ہوا کرتے تھے مرد اور عورتیں جو غلام ہوا کرتی تھی ان کو اما یا باندی کہا جاتا تھا لونڈی کہا جاتا تھا کسی شخص کے پاس کوئی باندی تھی لونڈی تھی اس کے پاس اور اس نے اس کو عدب سکھایا اور بہتر طریقے سے عدب سکھایا اس کی اچھی طرح سے تربیت کی حسن اخلاق پر تربیت کی اس کی اسی طرح سے اس کو تعلیم دی اور خوب اچھی طرح سے تعلیم دی اس طرح سے تعلیم و تربیت کے بعد اسے آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو بھی دوہرہ عجرتہ فرماتا ہے اب یہاں سے اندازہ کریں آپ کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کرنے کے لیے اسے کن کن امور کو دیکھنا چاہیے تو جب ایک بادی سے شادی کرنا چاہتا ہے انسان تو اس سے پہلے اس وقت اس کو دوہرہ عجرت دیتا اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کی شادی سے پہلے اس کی صحیح تربیت کرے اس کی صحیح تعلیم کا انتظام کرے اور صحیح سے تعلیم اور تربیت کے بعد اس سے شادی کرے جب بادی کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے تو اس کے علاوہ اگر کسی اور خاتون سے انسان کو شادی کرنا ہے تو اسے کن چیتوں کو دیکھنا چاہیے لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے جس خاتون سے ہمیں شادی کرنا ہے کیا اس کو سلیقہ ہے کی نہیں سلیقہ ہے علم اس کے پاس ہے کی نہیں علم اس کے پاس ہے تو معلوم یہ ہوا کی شادی کر کے اندر ان سارے امور کی رعایت کرنی چاہیے اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو نمازہ ہے بیٹی سے نمازہ ہے تب اس کی بھی دمیداری ہوتی ہے کہ اس اپنی بیٹی کو کسی اور کے نکاح میں کسی دن دے گا قبل اس کے کہ وہ اسے کسی اور کے نکاح میں دے اس کی دمیداری بنتی ہے اپنی بیٹی کو صحیح طور سے تعلیم دے اس کی صحیح طور پر تربیت کا انتظام کرے تاکہ اس لئے کہ خاتون جب تعلیم یافتہ ہوگی تربیت یافتہ ہوگی تو اس کے بعد جو اس سے آگے نسل پیدا ہوگی جس نسل کی تربیت کی دمیداری اس کی ہوگی جس نسل کی تعلیم کی دمیداری اس کی ہوگی اس کی صحیح طور پر وہ تربیت کر سکے گی صحیح طور پر اس کی تعلیم کر سکے گی کیونکہ یہ بات معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ جو بچے کا مدرسہ ہوتا ہے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کا مدرسہ ہوتا ہے گھر کا مدرسہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے عمر کے تین سال چار سال پانچ سال تک وہی سیکھتا ہے جو اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے جب ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی تربیت یافتہ ہوگی تو اس کے بعد گھر کے اندر کس طرح کے معاملات کی جائیں اسے علم ہوگا شہر کے ساتھ کیا معاملہ کی جائیں اسے علم ہوگا شوہر کے جو گھر والے ہیں اس کی بہنیں ہیں اس کے والد ہیں اس کے والدہ ہیں اس سے ہمیں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اس کا اسے علم ہوگا جب اپنی تعلیم کی روشنی میں اپنی تربیت کی روشنی میں وہ سب کے حقوق پہچانے گی سب کے حقوق کو سمجھے گی اور ان سب کے حقوق کو ادا کرے گی تو اس گھر کے اندر جو بچے تربیت پائیں گے بچوں کی بھی صحیح تربیت ہوگی صحیح طریقے سے تربیت ہوگی اسی طرح سے اگر خاتون تعلیم یافتہ ہے تو پھر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے گی اسلام کی ان کو تعلیم دے گی اور جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ بچپن سے بچوں کے ذہن و دماغ میں بچوں کے دل میں ایمانی عقائد کو بٹھائے گی تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ دین سے منحرف ہو جائیں بڑے ہو گئے بچے اور انہیں دین کی بنیادی معلومات نہ معلوم ہو بچے ہمارے بڑے ہو گئے اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کھانے کے عداب کیا ہوتے ہیں کپڑا پہننے کے عداب کیا ہوتے ہیں بیت الخلا میں جانے کے عداب کیا ہوتے ہیں مسجد میں جانے کے عداب کیا ہوتے ہیں مسجد سے نکلنے کے عداب کیا ہوتے ہیں تو جب ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی تربیت یافتہ ہوگی جہاں اس کی اپنی زندگی درست ہوگی میں جس گھر کے اندر جائے گی اس گھر کو ایک اچھا اور بہتر ماحول فراہم کرے گی گھر والے اس سے خوش ہوں گے اسی طرح سے اپنی اولاد کی صحیح طور پر وہ تعل تعلیم کا انتظام کر سکے گی اگر عورتوں کی تعلیم کا صحیح نظم کیا جائے تو ایک اچھا اور سال معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اگر خاتون کی تربیت کا انتظام نہ کیا جائے تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے تو اس کے بعد خاتون کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہمیں کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا ہے بچوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے ان ساری چیزوں کی ریائت خاتون کو نہیں ہوگی پھر غلط انداز میں بچوں کی تربیت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم جہاں مردوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں وہیں خواتین کی بھی تعلیم کا انتظام کریں اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ خواتین کے تعلیم کے تعلق سے جو اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی